تو دوستو آج بات کر لیتے ہیں کرکٹ میں بڑا کچھ ہو رہا ہے جو روٹ نے سینٹری کر دی ہے 34 سینٹری اور یہ اب چھتے جائنٹس چھتے مقام پہ آگیا سنیل گواسکر کے ساتھ اور اس نے ریکارڈ قائم کی ہے اپنے کنٹری کے اندر بھی جو لارڈز کے اندر سب سے زیادہ سینٹریز ہیں وہ پہلے لسٹر کوک کے پاس تھا اب وہ بھی جو روٹ کے پاس ہے تو بڑی انکریڈیبل قسم کی جرنی ہے جو روٹ کی جو روٹ اب سب سے زیادہ سینٹریز بنانے والا بیٹس مین بھی بانگلینڈ کی ہسٹری میں اس کی 34 اب ٹیسٹ میں ہو گئی ہیں اور 16 اس کی ہیں ونڈے میں تو ٹوٹل 50 سینٹریز ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں تو انکریڈیبل فیٹ ہے زبردست قسم کا بیٹس مین ہے اور ون اف دا بیسٹ ہے ان ٹیسٹ کرکٹ انڈ ان ایری فارم آف کرکٹ پاکستان اور بنگلہ دیش کا بھی دوسرا ٹیسٹ میں جاری ہے دوسرے دن کا کھیل ہو گیا ہے پہلے دن کا کھیل تو پورے کا پورا بارش کی نظر ہو گیا تھا تو وہ تو بلکل وہ کہتے ہیں نا ڈے بکار گیا ہے ویسے یہ برسات کا موسم ہے اس میں ان کو رکھنا بھی نہیں چاہیئے تھا رکھا ہے میچ تو وہ دوسرے دن کا کھیل ہے اٹلیسٹ ہو گیا ہے فاس پالر تو اتنا زیادہ کچھ نہیں کر سکے تھے بنگلہ دیش کے لیکن سپنرز نے بڑی اچھی بالنگ کروائی ہے فاس پالرز کی بات کریں میر حمزہ نے جب شروع کروایا ہے پہل تو اس نے پہلی بال پہ وہ ایج کریئٹ کر دیا تھا جو کہ وائس کیپٹن صاحب نے ڈراب کر دیا ہے کیج کر لیتا تو بڑی انٹرسٹنگ سیچویشن پیدا ہو جانی تھی کیونکہ پاکستانی ٹیم جو ایور ٹو سیونٹی فور رنز اپنا کے آؤٹ ہوئی ہے پہلے دن میں وہ ایٹی فائیو پائنٹ ون اوورز پاکستان نے کھیلے تھے اب میں بنگلہ دیش کی ٹیم دو ہی اوور کھیلے ہیں دس اوورز اپنا ہیں خاص بات ہے وہ میدی حسن مراز کی پانچ وکٹیں ہیں جو کہ اس نے بڑی زبردست قسم کی بالنگ بھی کروایا ہے ایکنامک بالنگ کرواتا رہا ہے پہلے پریشر کریئٹ کیا ہے اس کے بعد وکٹیں بھی لئی ہیں جو پاکستان کی طرف سے شروع میں پہلے اوور میں عبداللہ شفیق صاحب آؤٹ ہوگئے تھے بڑی چیپلی وہ تسکین اس کو کلین بولڈ کر دیا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ عبداللہ شفیق کی جگہ کیسے بن رہی ہے ٹیم میں اگر وہ اس طرح کی پرفارمنس دیتا رہے گا تو اس کو ڈراپ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ تو کوئی وہ ہے نہیں نہ بات کہ آپ آئیں اور آ کے پہلے وہ شیل میں چلا جاتا ہے جب آپ شیل میں جاتے ہیں ایز این اوپنر تو ہوتا کیا ہے کہ وہ پوری کی پوری جو ٹیم ہے اس پر پریشر پڑ جاتا ہے پہلا اوور اس نے پورے کا پورا بیٹ کیا ہے چھٹی بار اوپر جا کے وہ کلین بولڈ ہو ہے تو جب آپ شروع میں اس طرح قیادت کر دیتے ہیں تو پوری ٹیم شیل میں چلے جاتی ہے انہیں کہ جانا نہیں چاہیے کیونکہ باقی ٹیم انہیں یہ سبق آسل کر لیا ہے جب تک انڈیا کی ٹیم بھی پریشر میں کھیلتی تھی جب انڈیا کی ٹیم بیٹنگ کرتی تھی اور پریشر لیتے تھے تو اس وقت تک وہ صحیح طرح سے نہیں جیت رہے تھے یا کھیل نہیں رہے تھے لیکن جب انہوں نے پریشر سے ہٹ کے کھیلنا شروع کی ہے اور مارنا شروع کی ہے اگریسیو کرکٹ کھیلنے شروع کی ہے بلکہ بیس بال نہیں جیس طرح انگلینڈ کی ٹیم کرتی ہے دیس انٹر طریقے سے جب آپ کھیلتے ہیں اس کو بال کو میرٹ کے اوپر جب آپ شیل میں نہیں جاتے اور آپ کے سکورز بھی مند رہتے ہیں جب آپ کا سکور کار چال رہا ہو تو پھر آپ کے اوپر پریشر نہیں بڑھتا اس طریقے سے انہوں نے آکے در اسٹریلیا میں بھی جیتا ہے اسٹریلیا میں ٹیس سریز دیتی ہے اور انکریڈبل قسم کی پرفارمنس دیئے انڈیا نے اس کے بعد جب انہوں نے اپنی کھیل کو جیند کیا پاکستان انفارشنیٹلی سٹاک ہے نائنٹیز میں ابھی بھی وہ وکڑ کو سیو کر کے بڑا بچ بچ کے کھیل کے تو اس کے بعد وہ کرنے کیوشش کرتے ہیں اب سیونٹی سے اوپر بالیں لیئے ہیں اس نے بابرازم نے اور ٹوٹل شیل میں جا کے وہ کھیل رہا تھا اس کے بعد شکیبول حسن کے آتو ہوا وہ آؤٹ ہوئے ہیں اگر آپ کے اوپر کوئی کمزوری ہے اگر نظر آ رہا ہے کہ ایک بیٹسمن ہے آپ کا پرائم بیٹسمن ہے بابرازم اور اس کی کمزوری آپ سب کو پتا چل گئی ہے کہ وہ لیفٹ آم سپینر آتا ہے تو اس کے سامنے بکری بن جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتے گی اس کو کیسے کھیلنا ہے تو اس کے اوپر کام کر لیں کوئی کوچز رکھ لیں کوئی بائی کا کوچ رکھ لیں کوئی گھر کا کوچ رکھ لیں اب پانچ انہوں نے منٹورز رکھیں پچاس لاکھ پر منت کے اوپر تو ان میں سے کسی ایک کو ٹاسک دیں کہ اس کی بابرازم کی جو بیٹنگ ہے وہ اس کو امپروو کروائے اور خاص طور پر جو لیفٹ آم سپینر ہے اس کو وہ کھیلنا سیکھ لیں دو سال سے اوپر ہو گئے ہوئے ہیں بابرازم صاحب نے ففٹی سے اوپر سکور نہیں کیا سٹیگرنگ قسم کے سٹیٹس ہیں جو بابرازم سے ریلیٹڈ ہیں کہ کس طرح سے وہ کتنا زیادہ آؤٹ آف فارم چل رہا ہے پہلے وہ ٹیسٹ میں آؤٹ آف فارم گیا ہے پھر اس کے بعد وینڈے میں پھر اس کے بعد ٹی ٹونٹی میں بھی آپ اس سے رنڈ نہیں بن رہے تو جب رنڈ نہ بن رہے ہوں آپ سیونٹی سیمن بالیں کھیل کے تھرٹی بان رنڈ بنائیں تو پھر بڑا شکنگ ہو جاتا ہے کہ آپ سٹیٹس بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں یہ سیم یوب کے اگر بات کریں تو سیم یوب نے ففٹی رنڈ بنائے ہیں ففٹی ایٹ رنڈ اس نے کی ہیں ٹوٹل اور اس میں دو چھکے بھی شامل تھے حالانکہ وہ کھلا اتنا تیز نہیں ہے ففٹی کی سٹرائک ریٹ سے کھلا ہے شان مسعود اچھا تیز کھلا ہے اور شان مسعود جو ہے وہ مہدین حسن مراز کے ہاتھ ہوں ایلوی ڈیوی آؤٹ ہوئے ہیں اور آؤٹ ہونے کے بعد پھر اس نے ریویو بھی لی ہے ریویو لینا پتہ نہیں کیوں حق سمجھتے ہیں پہلے حیر جو ایک دو بار شان مسعود ہے وہ غلط آؤٹ ہوئے ہیں پہلے ٹیسٹ میں میں بھی اس کو غلط آؤٹ دیا تھا تو اس کے بعد اس نے وہ پوچھنا گواری نہیں کیا اور سیدھا پلام آؤٹ تھا اس کے اوپر ریویو لے کہ اس نے زائع کیا ہے ریویو بھی تو یہ ریویو جو یہ زائع کرتے ہیں یہ عادت بنی ہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے بیٹسمن ہیں جو کہ بڑے بیٹسمن ہیں جس طرح بابر آزم ہے یا رزوان ہے رزوان تو خاص طور پر وہ ریویو لیتے ہی لیتا ہے اس کو پتہ بھی ہو کہ میں پک آؤٹ ہوں نک کر کے بھی ریویو لے لیتا ہے تو وہ ریویو ضرور لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بچے تو جے اور وہ مارا جس طرح کی ٹکنالوجی آگئی یہ ہی ہے یہ پاکستان میں جو کہ ہیٹ اینڈ میس قسم کی ٹکنالوجی ہے پتہ نہیں کس کے ساتھ انہوں نے کانٹریکٹ کیا ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چانس کے اوپر جاتے ہیں وہ بھی دے دے کہ یہاں نک نہیں ہوا تو وہ ریویو ضرور لیتے ہیں تو وہ ریویوز آیا کیا ہے اس نے عشان مسلد نے جس طریقے سے سیم ایوب آؤٹ ہوا ہے میں نے نہیں دیکھا کہ ٹیسٹ میچز میں آپ کو اتنے گندے طریقے سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے خاص طور پر جب آپ ففٹی کر لیتے ہیں یہ عشان مسلد کے ساتھ بھی تھا اور بابرازم کے ساتھ بھی تھا اتنے سیٹ جابہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آؤٹ اونا کرائم ہے تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ ان کو کیا تکلیف ہے کس طرح کا ان کا منٹل ٹفنیس پر ورک ہونے کی ضرورت ہے یا کیا ان کو مسئلہ ہے کہ یہ ففٹی کے اوپر جاتی نہیں ہے ففٹی کر لیں تو اس کے بعد ان کا ذہن ہوتا ہے کہ بڑا اناف ہو گئے اب ہمیں آؤٹ ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں باہر نکل کے آپ کھیل رہے ہیں سیم ایوب نے وہ وکٹ تھرو کی یعنی اس نے نکل کے مارنے کے کوشش کی اور پھر اس کے بعد وہ سٹمپ آؤٹ ہو گئے یہ آدتیں حراب ہو جاتی ہیں جب آپ ٹی ٹونٹی بہت زیادہ کھیلتے ہیں یا جب آپ ونڈے بہت زیادہ کھیلتے ہیں ونڈے تو آپ بھی اتنے زیادہ ہیر نہیں ہیں لیکن ٹی ٹونٹیز کی برمہ آ رہا ہے اور یہ نوہ لوک شوہر شاڑ کے لیے بھی مشہ ہو رہا ہے سیم ایوب تو یہ پہلی انکس تھی جس میں تھوڑا اچھا لگ رہا تھا تھوڑا دکھ رہا تھا اچھا بڑا اچھا اس نے کلاسی چھکا بھی مار رہے ہیں تو ایک تو بہت اچھی شاڑ تھی لیکن یہ بڑا مایوس کن ہے کہ جس طریقے سے وہ خود وکٹ تھرو کر کے چلا گیا باہر نکل کے مارنے کی کوشش میں اور بہت حاصل طور پر جب ابھی آپ کا شانو ساؤت جو ہے وہ الوو آوٹ ہوئے ہیں تو آپ کو تھوڑا اتیار سے کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں تھوڑی بیلڈ کروں پارٹنرشپ اگلے بیٹس مین کے ساتھ اور تھوڑا آگے لے کے جاؤں لیکن نہیں وہ آوٹ ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمارا جو وائس کپٹن ہے ہیٹ سے ساؤت شکیل صاحب وہ آئے ہیں ان کا کیچ ڈراب ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی قسم دی ہوئی ہے کہ میں وہ پہلے جیس طرح میں نے کہا ہے کہ میں نے یہ سان لے کے تو خیرنا نہیں ہے تو کیچ ڈراب ہونے کے بعد لوگ کنورڈ کرتے ہیں اپنی ایننگ کو بڑی ایننگز میں لیکن وہ سولہ رنز بنا کے وہ بھی جناب بولڈوں کے واپس چلے گئے سلمان علی آگا کا کیچ آتی ہی ڈراب ہوئے ہیں لیکن اس نے چلیں کنورڈ کر دیا اس کو وہ ٹیلینڈرز کے ساتھ تھوڑی سی بیٹنگ کی اور ففٹی فور رنز بنائے ہیں لیکن سلمان علی آگا اس اچھو ڈو پلیئر وہ یہ ففٹی اس طرح کے موقع پہ آ کر دیتا ہے کہ آ کے وہ تھوڑا ہیل جل کے مار مور کے وہ کر دیا لیکن جو ہی پریشر سیچویشن آئے گی سلمان علی آگا سٹاک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ یہ ہے زیرو پہ تو آٹ تھا یہ کل بھی تو پتہ نہیں اس کی بھی جگہ نہیں بنتی جس طرح عبداللہ شویق یا نہ اس طرح اس کی بھی جگہ نہیں بنتی آپ یقین جانے یہ کافی عرصے سے تھا کہ پاکستانی بولنگ میں یہ عمر جمال اور میر رمزا کی جگہ تو بنتی ہے لیکن شاہین شاہ فریدی کی جگہ نہیں بنتی شاہین شاہ فریدی ڈراب ہوئے تو اس کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ وہ نسیم شاہ بھی ڈراب ہوئے اور پرفارمنس کی بنیاد بھی ڈراب ہوئے ہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے ان سب بولرز کی جو ایوریج ہے وہ چالیس سے بھی اوپر ہے جب آپ اتنی زیادہ ایوریج کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹیم کے اوپر لائیبیلیٹی ہوتے ہیں آپ ٹیم کے اوپر بوجھ ہوتے ہیں تو یہ یاد تو ان کو واپس بیجنے کی ضرورت ہے کہ یہ جاہا کہ پانچ دن کا کھلیں میچ تاکہ ان کو پتہ چلے گی کس طرح سے وہ سیچویشن بنانی ہے اور کس طرح سے کرنا ہے مجھے یاد ہے ہم لوگ آدھی ہیں وسیم اکرم وقار یونس اس کے بعد گلین مگرا کو بھی دیکھتے کہ اب وسیم اکرم وقار یونس تو چلے وہ ٹرائے کرتے تھے ڈیفرنٹ قسم کی ڈیلیوریز کبھی یار کر مار دیا کبھی تھوڑے چھینچ کے کرا دی کبھی شارٹ کروا دی لیکن گلین مگرا تو ایک ہی پوائنٹ پہ وہ پھینکی جاتا تھا اس نے سچنٹ اینول کر وقو آؤٹ کیا دس سے بھی زیادہ بار ٹیسٹ میچز میں اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ آف سٹیم کے باہر وہ کرای جا رہا ہے کرای جا رہا ہے کرای جا رہا ہے کرای جا رہا ہے وہ نکلتی بال جاتی تھی تو وہ بیٹس مین کو سیٹ اپ کرتا تھا اور اس سیٹ اپ میں پانچ پانچ چھے اوور گزر جاتے تھے اس کے بعد جا کے اس کو وکٹ ملتی تھی سیم ٹھنگ تھی وسیم اکرم کے ساتھ بھی وقار یونس کے ساتھ بھی کہ یہ سیٹ اپ کرتے تھے بیٹس مین کو سیٹ اپ کر کے اس کے بعد وہ آؤٹ کراتے تھے اب یہ شاہنشاہ فریدی وغیرہ کو تو سیٹ اپ کرانے کا کوئی وہ وہ کانسپٹ ہی کوئی نہیں ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ آ کے زور ماریں اور اس کے بعد اگر وکٹ ملتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ملتی تو نہیں نہ سی میر حمزہ نے آ کے پہلی گین پہ وہ چانس کر دیا تھا کیونکہ جو بالرز کھیلتے ہیں ڈومیسٹک میں جو پانچ دن کے گین کھیلتے ہیں ان بالرز کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کدھر بال کروانی ہے اور کدھر سے وہ بال سوئنگ ہوکے جائے گی اور کدھر سے وہ نک ہوکے جائے گی اور کدھر سے وہ کیچ ہوگا سیدھا کیچ گیا ہے بڑا آسان ریگولیشن کیچ تھا جو کہ ساتھ شکیلتے ٹراپ کر دی ہیں اب ادھر بندہ کیا کرے کس طرح سے ان کو پتہ نہیں وہ کس کا قصور ہے ان کی کوچنگ کا قصور ہے ان کو انپروو کرنے کی ضرورت ہے یا ان کو سائکارٹرس کی ضرورت ہے جدر آپ مینٹورز پر خرش کر رہے ہیں جو کہ مینٹورز سارے کے سارے کرکٹرز ہیں سیم طرح کی باتیں کریں گے سیم طرح کا ایکسپریئنس شے کریں گے کیوں نہیں آپ ایک پچاس لاکھ کا ان کے اوپر وہ سائکارٹرس بھی راکھ دیتے ہیں جو ان کی سائکالوجی پر کام کرے ہیں جو ان کو وہ دے کوئی ٹپس دے جس سے یہ اپنے جو مینٹر جمعود ہے اس کو وہ توڑ سکیں سارو گنگولی نے جب یہ شروع کیا تھا انڈین ٹیوی کے ساتھ تو بڑا تنقید ہوئی تھی شروع میں لیکن بعد میں وہ ثابت ہوئے اب مستقل پارٹ ہے ان کی ٹین کا انڈیا کا اور وہ اتنے مینٹلی سٹرانگ کر رہے ہیں پیدا کرکٹرز کہ وہ برات کولی وغیرہ تو ہیں ہی ہیں اب آپ دیکھیں جسپریت بھوم رہا ایک نسبتا نیا کھلا رہی ہیں یا نیا تو نہیں آپ حاصل ایکسپریئنسٹ ہو گیا لیکن اگر آپ اس کی بات سنیں اور اگر آپ شاہنشاہ اور انڈی کی بات سنیں تو مینٹل لیول میں ٹوٹل ڈیفرنس نظر آتا ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ وہ کرتے ہیں کہ میں نے پہلے اس طرح سے بالنگ کروا کیا اٹھ کیا اب میں نے اس طرح سے بالنگ کروا کیا اٹھ کرنا تو یہ جو مینٹل ٹاف نہ چاہیے یہ بہت ضروری ہے کرکٹ میں اب ٹوٹل وہ ہے اس چیز کی گیم تو ہمارے تو ہیر مطلب عام جنرل جو وہ اوپر کے میٹمو میں جو ہمارے بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو وہ بھی مینٹلی ٹاف نہیں ہوتے تو یہ ہمارے کرکٹرز بھی اسی طرح کا اسی طرح کا پرتا ہو جس طرح کے ہماری گورنمنٹس ہوتی ہیں جس طرح کے ہمارے دوسرے دارتیں تو بڑا ضروری ہے کہ ان کے جو مانسک سنتلتا ہے اس کے اوپر کام کیا جائے اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی جائے اچھا لگا ہے وہ دونوں جو بالرز ہیں وہ اچھے دیکھ رہے ہیں یعنی ان کی جو شیپ ہے وہ اچھی لگری ہے جو میرمزا ہے اور خورمشیزاد وہ دونوں کے دونوں ڈمیسٹک میں بچارے رگڑا کھا کے آئے ہیں تو دے ویل اور ان کو کھلانا چاہیے یہ اب جان چلوائیں شاہنشاہ فریدی وغیرہ سے اور اگر یہ اچھا پرفارم نہیں کرتے تو شاہنشاہ فریدی اگر اچھا پرفارم کر رہے تو اس کو لے کے آج بیڈ لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے چالیس چالیس کی آبریج پتہ نہیں کدھر سے کون ان کو پرموٹ کرتا ہے اس طرح سے چالیس کی آبریج کے اوپر نائنٹیز میں یا ٹو تھوزنڈز میں پاکستان کی ٹیم میں کھیلنا خاب ہوگا کسی کا تو ہوگا ورنہ سارے بالرز کی جو آبریج تھی وہ بیس کے قریب تھی کیونکہ آپ نے ٹیسٹ میچ میں کرنا کیا ٹیسٹ میچ میں آپ نے اگلی ٹیم کو دو بار آؤٹ کرنا اور وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی ٹیم نے پھر اچیو کر لینا پاکستان کے حلاف لیکن پاکستان سرگل کرے گا بنگلہ دیش کے حلاف کیونکہ انہوں نے اب جو thing to watch ہے وہ یہ ہے کہ میدی حسن مراز اور شاکیب الحسن نے تو ہماری ٹیم کو لمحہ پچکو کے اوپر بالنگ کرواتا ہے اور وہ کس طرح سے وکٹیں لیتا ہے تو مید تو یہ ہے کہ جو look forward to man کروں گا آج کے دن کا یہ تیسرے دن کا کہ عبرار احمد جو ہے وہ اچھی بالنگ کروائے گا اور جو ہمارے دوسرے فاسٹ بالرز ہیں جو ساتھ اس کے دے رہے ہیں یا سلمان علی آگا ہے جو کہ اس کے ساتھ سپن کروائے گا وہ یہ سیٹ اپ کی گیم یعنی آپ نے بیٹس من کو سیٹ اپ کرنا اور پھر اس کے بعد اس سے گلتی کروانی ہے پار ٹائم سپنرز ہوتے ہیں وہ آپ کے کبھی کبھی تکہ لگ جاتا ہے سلمان علی آگا کا ایک دو بار آپ نے وکٹیں لے لی لیکن اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوتی ہے ٹیکنیک تو وہ ٹیکنیک آپ کی ریگولیشن سپنر کے پاس ہوتی ہے تو وہ عبرار کی آنے سے امید تو ہے کہ وہ ٹھنگز ویل بی بیٹر لیکن وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے اب بتائیں کہ پاکستان بی ایبل ترن تائیڈ یا پھر بنگلہ دیش لے جائے گا اس سیریز کو کیونکہ پریشر تو پاکستان کے اوپر ہے کہ پاکستان نے یہ میچ جیتنا ہے تو سیریز لیول ہونی ہے حیال آتا ہے ان کو شیئر کریں ہمارے ساتھ نیچے ویڈیو کے نیچے کامنٹ کر دیں اور پلیز دانت فرگیت تو لائک شیئر اور سبسکرائب اس چینل اور